نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے یہ لیکچر دیا تھا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُوا قَانَ غَفَّارَ یہ لیکچر قرآن مجید سورہ نوح کے اندر بوجود ہے ہم نے لوگوں سے یہ کہا اپنے رب سے استغفار مانگو گناہوں کی معافی مانگو معافی مانگنے کا یہ معنی ہے اَتْتَوْبُوا يَنَّدَامَتُوْا اَلَا مَا مَزَامٍ مِنَ الْمَاسِيَا مَا عَدْمِ الرَّجُوعِ اِلَيَّا مَا الْيَقِينَ بِأَنَّهُ يَغْفِرُ اللَّهُ گُدْرِهُئے گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرنا اور یہ تیہ کرنا آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا اور پھر اس وقت ثابت قدم رہے پھر اس کے بعد اگلی جو فصل ہے یہ یقین رکھے یہ معتضلہ اور آل سنت کے درمیان فصل ہے معتضلہ کہتے ہیں توبہ کریں تو ایسا ممکن ہے قبول کرے یا نہ کرے آل سنت کہتے ہیں اگر یہ توبہ کرنے میں بھیمانی نہ کرے سچ مجھ کرے رب تو گفور رحیم ہے اس کے دیانت و امانت میں تو کوئی شک نہیں یہ یقین رکھے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے ہم جس حالت سے گزرے جا رہے ہیں یہ وہ حالات ہیں ہماری بہت ساری ڈیوٹیاں ہیں جو ہم نہیں کر پائے جس وقت حالات کا توازن برقرار نہ رہے پوری سوسائٹی کا کام ہے ویجلنس آب پیپل کے ذریعے سے گرم نگائی کے ذریعے سے اس کو کڑی نگا سے تنقید کرے اس کو روکے ہاتھ پہنچتا تو ہاتھ سے روکے ہاتھ نہیں پہنچتا تو زبان سے برا کہے نہیں تو کم از کم دل سے برا کہے احساسِ معصیت اس کو ہو یہ گناہ ہے